بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف پر ریاست مخالف وہن کا الزام لگا رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف موہدے میں رکاوٹ بننے کے لیے خط لکھنے کا معاملہ ہو یا یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپسی کا مطالبہ ہو تحریک انصاف یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ کسی طور جیاں کسی طور ملک میں سیاسی اور موشی استحقام نہیں چاہتی پی جائے کے سپورٹرز کی جانت سے شہدہ کے خلاف ایک بار پھر مضموم مہم چلائی جا رہی ہے جس سے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہے اثار بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں حکومت اور پاکستان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف نے حکومت اور ریاست کا فرق مٹا دیا ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست مخالف اقدامات پر بھی اتنی نظر آ رہی ہے اس ساری صورت حال کے باوجود یہ سوال اٹھتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونا کیا چاہیے کیا حکومتی جماعت کے مطالبے کے مطابق تحریک انصاف پر پابندی ہی آخری حل ہے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں سیدھی بعد بینر سلیم کے ساتھ میں اس وقت مجھے جوائن کیا ہوا صدیق الفاروق صاحب نے پی ایم ایل این کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں سلام علیکم خوش آمدید میرے ساتھ موجود ہیں جی سہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں جی آزر صدیق صاحب تینوں موانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صدیق الفاروق صاحب میں آپ سے شو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پر اگر آپ کا ٹوٹر بغیر وی پی این کے چل رہا ہے بغیر کسی جوگاڑ کے چل رہا ہے تو کھول کے دیکھ لیجئے اگر نہیں چل رہا تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں اور میری بات کے اوپر آپ یقین رکھئے کہ جب آپ سوشل میڈیا کھولیں گے تو آپ کو ایک ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بینڈ ٹیررسٹ پی ٹی آئی کلٹ یہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کی حکومت کی چھتر چھایا میں سپیسیفکلی نون لیگ کی چھتر چھایا میں سر آپ یہ ٹرینڈ کیوں چلا رہے ہیں کیونکہ اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے آپ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کو ایک کلٹ جماعت ٹیررسٹ جماعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ بین کا مطالبہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر کوئی بھی ٹرینڈ چلانا اگر وہ آئین اور قانون کے صلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر اس پہ کرٹیسائز ہوتا ہے دیکھیں آپ تو اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اگر اس پہ تنقید ہوتی ہے تو ہمیں اس تنقید کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے ویسے پی ٹی آئی والے ہمارے دہن بھائی جو پاکستان کے اندر ہیں اور ظاہر ہے پاکستانی ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ پاکستان کو امداد نہ دو کبھی ان کے سامنے جا کے مظاہرے کرو جو شہدہ جن کو ہمارے دشمن شہید کرتے ہیں فوجی ان کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے پروچستان میں شہید ہوئے ایک میجر جنرل سمیت لوگ اس وقت انہوں نے کیا کچھ کہا یہ ساری باتیں یہ نہ بطور مسلمان سوٹ کرتی ہیں اور نہ بطور پاکستانی یہ درست ہیں یہ بہت غلط باتیں اس سے پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو کوئی دیکھیں ایک دن جاتے ہیں ان کے وزیراعلا ملتے ہیں اچھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے جواب میں وزیراعظم صاحبوں نے تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بلکو ٹھیک آئیے مل کر چلیں اور اس کے لات سے نکالیں جب وہ جیل ملتے ہیں اس چیز کو میرا یہ خیال ہو کہ جب یہ صورتحال یہاں تک آ جائے یہ فتنہ بن جائیں تو سورہ بقارہ میں اللہ تعالیٰ نے تین جگہ کہا ہے الفتنہ تو اشد من القتل الفتنہ تو اکبر من القتل کہ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے قتل سے زیادہ شدید چیز ہے یہ فتنہ کو اس کے فتنہ کے لیے سے نمٹنے کے لیے جو پیار کرنا چاہیے پھر ہمیں بلکو ٹھیک آئیے صاحب آپ کا موقف آگیا ہے عزر صدیق صاحب آپ نے سنا ہے آپ یہ فتنہ کیوں بنے میں اور پھر اگر آپ فتنہ بنے میں ہیں اور اگر آپ نے فتنہ ہی بن کے رہنا ہے تو سر پھر ریجی ٹو فیس دی میوزک سر تیار ہیں پھر بڑی حرامگی ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہے نا بندہ جب بیٹھتا ہے نا قرآنی آیات تو سنانا اچھی عادث ہے لیکن پتہ بھی ہونا چاہیے کہ فتنہ ہے کون فتنہ تو تاریخی طور پر نواز چیف شہباز شریف رہے ہیں یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں کیا آل فاز استعمال القابات استعمال کرتے رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں نرندر مودی میرے اور آپ کے گھر نہیں آتا تھا سجن جنڈال کن کے گھر آتا تھا یہ ہرے کو پتا ہے اور سائفر کا کیس سائفر کا جو سارا معاملہ ہے تو ہم جب لے کر آئے تو ہمارا کیا کہنا تھا کہ پہنوی قوتوں کے ساتھ مل کر یہ امنا خان کی حکومت کو گرایا گیا اب تو ڈاؤٹ رہے ہیں کوئی نہیں کیا اب تو باہر کی رپورٹیں بھی آ رہی ہیں وہاں سے پتا چل گیا کہ آپ کن کے ہاتھوں کیل رہی ہیں تو فتنہ دوارے کو پتا ہے کہ فتنہ کون ہے فتنہ وہ ہے جو اس ملک کے ساتھ خیرتہ نہیں ہے امنا خان نے یا پاکستان تحریکین صاحب نے نہ تو نومہی کے واقعے میں پرائے راست شامل نے جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ کریں آج تک اگر ہے کوئی بتا دیں کون سا بڑا پارٹی لیٹرشپ ہے ناجائز طور پر یعنی جاسمی راشد صاحب روگ رہی تھی یہ سارے ریکارڈ کے اوپر ہے واقعی جتنے لوگ ہیں اس سارے میں کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان باتوں میں نہیں ہم ابھی تو بار بار کہتے رہے کہ آجائیں اس کا جنویشنل کمیشنمنہ آ لیں بھاگتے رہے ہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے آجائیں آئی ایم 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 کو کب کہا گیا کہ آپ نے جناب کرزہ نہیں دینا گوڈ گورننس کی بات ہوئی بات ہوئی فری ایڈ فیر الیکشن کی یہ ہمارا رائٹ ہے ابھی تک تو آپ دیکھ رہے نا کسی بھی جگہ پر عدالتوں معاملہ سارا ڈال رہی ہیں الیکشن کمیشن گورن الیکشن کمیشن کھیل رہا ہے اس وقت اور اب آپ نے یہ بھی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کس حد تک فارم فورٹی فائی وار فارم فورٹی سیون کا کھیل کھیلا گیا مجھے تو شرم آتی یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کی اندر یہ الیکشن کمیشن ایک عداد اور خودمختار ادارہ ہے اور اس کی شتل شائع کے نیچے اور اب تو اگلی بات ہو رہی ہے اب تو ہزاروں کے لیڈیں اُلٹ پلٹ کی جا رہی ہیں اور ری کاؤنٹنگ میں وہ بھی جیت رہے ہیں یہ تاریخی طور پر ہم نہیں دیکھتے آئے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چلے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن فتنہ ہر ایک کو پتا ہے کہ فتنہ کون ہے سر لیکن مجھے لگتا ہے حضرت صدیق صاحب آپ فرق پڑھنے والا ہے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ جب وزیر دفاع آ کر کے یہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بین کرنا ہے پی ٹائے بین ہونے جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا فرق پڑھے گا سر آپ لوگ کو اس سے دیکھیں میں ایک بات پڑھا ہوں آپ کو بات کارے کو پتا ہے کہا گیا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کیا آپ ہاتھ میں برش رہی ہے اور جیری بلوسم ساتھ رہی ہے کیا کیا رہی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا یعنی میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ہوں یہ وزیر دفاع کوئی ہے نا یہ جناب فاجہ آسف کوئی فاجہ آسف ہے نا اگس 2018 میں ہماری ایک امت آئی تھی ایپرل 2019 میں کہتے تھے ان کا رابطہ ہو گیا تھا جنرل باجوا صاحب سے میں نے تو نہیں کہا پھر ہم نے دیکھا اس ڈیل کے تحت نوازشنی ملک سے باہت چلا گیا اور تب تک نہیں آیا ابھی ان کے صاحبزادے آج بری ہو گئے ہیں آپ دیکھ تو لیں جو باتیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں ان سب کو پتا ہوتا تھا کہ پاکستان تحریکین صاحب بیان ہونے جا رہی ہے جناب اب ان پھر لے کے انتخاب لیے جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا ریکارڈ کی اوپر وہی سارا کچھ ہوتا رہا تو کون بتا رہا تھا ان کو سمجھنا چاہیے نا تو پاکستانی قوت تو کوئی نہیں بتا رہی ہوگی نا کوئی قوت ہے باہت نہیں بتا رہی ہوگی نا جو انٹا کے انفرمیشن دی چلیے اس کو حضر صدیق صاحب یہی پہ ہولڈ کر لیں کیونکہ صرف نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادیں ان کی زمانت نہیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں وہ میں جسکس کرنا چاہتی ہوں مجھے آگے بڑھنے دیں جی صدیق صاحب میں سہر کو شامل کرلوں میں آپ سے ضرور جواب لوں گی میں لیتی ہوں جواب میں پہلے پیپلز پارٹی کا تو پوائنٹ اف یو لے لوں جنہوں نے آپ کو ووٹ کی ہے جن کے ووٹ کے بغیر سر آپ وزیر آزم اور آپ کی جو کابینہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتی تو مجھے پہلے سہر کے پاس جانے دیجئے سہر بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر میں پیپلز پارٹی کا ایک کلیر موقف اس کے اوپر جاننا چاہتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک کلٹ جماعت ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ٹیررز جماعت ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاہیے ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چل رہے ہوں یا چاہیے واقعی معاملہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی طرف جائے آپ اس سے اگری کرتی ہیں کیا پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاسی رمار پر پابندے لگا لی کے اپنے میں گئے لیکن جو ہے میں ضرور جہاں پر ایسے معاملات ہوگے کہ ملک کے مفادات پر حملہ ہوگا ہم اپنی آواز ضرور پران کریں گے ہم نو مہین کو ہر وقت کنڈنگ کریں گے اور وہ تمام لوگ جو کہ اس میں ملوث تھے ہم سمجھیں گے اور اس کا مطابق بھی کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ سزا اور جزا کا عمل چاری رہے ملک کے قانون کے مطابق لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ کہیں پہ بھی اگر ملک کے مفادات پہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر جا کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مزاہرہ کرتے ہیں اس کو بھی کنڈنگ کریں گے دیکھیں میں سمجھتے ہیں کہ آج جو سنی اتحاد کانسل کا رویہ ہے اس میں بہت سارے توالیا نشان ہیں کہ آپ پارلماں میں بیٹھیں ہم نے کہا خوش آئند عمل ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے جو سپیکر جیپٹی سپیکر قائدے آباد اور صدارتی نخوابات میں حصہ لیا یہ ایک پوزیٹیو عمل ہے لیکن جس طریقے سے آپ ہر پوزیٹیو کو جو ہے وہ ایک پروپاگیلہ میں اور ایک ٹاکسٹی میں بدل رہے ہیں وہ غرض ہے یعنی کہ غزہ کے اوپر قرارداد پیش ہو تو آپ اس کی بھی مقالفت کریں خواتین کے عالمی دن کے اوپر قرارداد پیش ہو تو آپ اس کی بھی مقالفت کریں پاکستان جو ہے اس کے ڈی ایس پی پلس ٹیٹرس ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کنٹینی ہو جائے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے میں سے قرضہ بھی نہ لے اور جو قسم ملنی ہے وہ بھی نہ ملے اور آگے بھی نہ چلے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلسل ملک کے خلاف آپ انسائٹ کریں لوگوں کو آپ شہدہ کی تحضیق کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک منفی رویہ ہے اور منفی رویہ کو ہم ضرور کرنے ہم کریں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ رائے وہ کھلی ہیں ابھی بھی کھلی ہیں اپنے سب ضرور کریں آپ سب پہ بھی اتنا ہی فرض ہے پاکستان کے لیے آگے بڑھنا اپنے منڈیٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے پارلیمان میں کردار ادا کرنا کیونکہ آپ نے بھی تو اوچھ لیا ہے آپ نے بھی تو حلق لیا ہے آپ نے بھی تو سب کی پاسداری کر لی ہے اگر ہم تمام چیزوں کو بے مائنے کر دیں کہ ہمارا منڈیٹ بھی بے مائنے ہمارا حلق بھی بے مائنے اور ہم ہر فورم کو یوز کریں گے صرف انتشار کے لیے تو میں کہوں گی کہ اس کو تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا چاہے وہ پارلیمان میں بیٹھے ہو یا پاکستان کا کوئی سلسل دنگا چھیکے یعنی کہ پیٹیائی پہ اگر بیان لگتا ہے تو پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی کسی بھی سیادی جماعت پہ بیان لگانے کے ہاتھ میں نہیں ہے واضح میں نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے پیپلز پارٹی کسی دیکھیں بات یہ ہے ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی قسم کے انتشار میں کسی قسم کی تقریبی کاروائی ہوئے کسی قسم کی ٹاکسٹ سٹی میں ملابس ہیں ان کے خلاف ملک کے قانون کے تحت اکشن ہونا چاہے چھیک ہے جی صدیق صاحب آپ رسپونٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلی جے پلیس دن اپنے اپنے بریک پھر مجھے آپ کے تاہیات قائد کے بارے میں بات کر رہی ہیں بریک کے بعد آکے تو ذرا رسپونٹ کر دیں آپ میں جب سے یہ گزارش کر دوں کہ میں بھی قانون کے مطابق ہر قدم کی حمایت کرتا ہوں لا قانونیت کا عامی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے مارس اللہ کے خلاف جد و جہود کی ہے میں نے جیلیں کاتی ہیں میں نے ہر مشکل برداشت کی ہے اور قسم الحمدللہ کمپرومائز نہیں کیا کہیں لچک نہیں دکھائی تو میں کیوں اس طرح کی بات کروں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا دوستوں سے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی سائفر امریکی سازش تھی تو پھر اپنے قائد بانی پی ٹی آئی کا وہ بیان بھی دیکھ نہیں اس میں نے کہا نہیں امریکہ میں سازش نہیں کی اور آپ امریکہ کی گوجھ میں آپ بیٹھنے کے لیے صبح شام بھاگ رہے پاؤں پڑ رہے پالش چہری بلاسم پتہ نہیں کچھ دس دویاں یہ پورا درجہ نہیں لے کے آپ امریکہ کے دائمہ ہوتے ہو آپ امریکی سپیر کے آگے پیچھے ہوتے ہو اگر آپ کو امریکہ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو کچھ فاصلہ تو آپ کے اور امریکہ کے درمیان ہونا چاہیئے تھا آپ تو صبح شام لوٹ کوٹ ہو رہے ہو کہ ہمیں اپنی گود میں بٹھا لیں دوسری بات یہ ہے نا ہی میں پڑا ہراست نہیں پڑا ہراست نہیں حضر صدیق صاحب پڑا ہراست نہیں آپ کی میروانی سبو دے رمضان کا مہینہ ہے سبو دے رہے کہ کہاں بیٹھے ہیں امریکیوں کے ساتھ بیان دیکھتے ہیں بیان دیکھتے ہیں دونالل بلوم کی سے بیٹھا کر بہتر ہیں بہتر ہیں باری باری کر لیں صدیق صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں میں آ جاتی ہوں آپ ان کی بوری بات سن لیں بہت اس طرح سے آڈیو کٹ ہو رہی ہے تو صدیق صاحب کی بات سن لیں پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں موقع دیجئے گا یہ کوئی ایسا ہی عوامی بات تو نہیں ہے دوسری بات جو انہوں نے کہا تھا وہ جی ملک سے باہر نواز نہیں چلے بھائی ایز پرائیم منسٹر بھائنی یہ پی ٹی آئی نے پہلے تو شوکت خانم کا ڈیریکٹر بیجا چیک کرنے کے لئے ان کی اپنی صوبائی وزیریں صحت ہر دوسرے دن نیوز بولیٹن جاری کرتی تھی نواز شریف صاحب اور اس کے بعد پر وہ ریپورٹ لے کے اپنے ڈیریکٹر سے کیبنٹ سے منظور کر کے نواز شریف کو بار بھی دے یہ حقیقت کیوں فراموش کر چلیے صدیق صاحب آپ نے جو کہا عزا صدیق صاحب تک وہ پہنچ گیا ہے لیکن میں تو یہ کہوں گے چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں سر پیچھے چھوڑے اب تو اگلی ٹکٹے بک ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی اس کو پر مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنے دے رہا عزا صدیق صاحب آپ نے رسپونٹ کرنا ہے کر لیں میں کسا اپنے گو فر بریک میرا بڑا دکٹر انور سجاد نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ صفائی نسوک والے جو میں نے یہ دھڑا کہا تھا یہ تو اضافت دین لگے کہ جراب ہم ڈونٹ ہوئی آپ کے سامنے ہیں ڈونٹ لوم سے کون مل رہا ہے پہ ہمارا تو پہلے دن سے موقع بڑا واضح ہے امریکہ کے بارے میں امریکی انٹرفیرنس ہارے کے سامنے ہیں اور ادازہ لگائیں ان کے چاہیتے موسن نقوی جیسے لوگ کنہوں نے دکھے پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ون کے بعد وزیر داخلہ وزیر اللہ پجاب اور پی ڈی ایم ٹو پائنٹ زیرو کے درمیان آپ کے سامنے ہیں ان کے چاہیتے لوگ آپ لوگ کے سر وہ توفہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے نا اچھا بات لمبی ہو جائے گی مجھے مجھے علاؤ کریں بریک لینے کے لیے بات کرتے ہیں سر اس کے اوپر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ایک چھوڑ سا بریک we'll be back ویلکم بیک جی صدیق الفاروق صاحب ہیں سہر کامران صاحبہ ہیں عزر صدیق صاحب ہیں سہر ویسے تو اب آپ ماشالہ سے امینے بن گئی ہیں مجھے شو مک کے شروع میں آپ کو مبارک بات دینی چاہیے تھی لیکن وہ جو ہیشٹیک چل رہا ہے نا اس کے اوپر میں اتنا بہ گئی کہ میں نے ڈائریکٹی آپ کلتھ مانتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے تو میں نے کہا اب اس سیگمنٹ کا آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں کیونکہ یہ پی ٹی آئی اور پی ای ملن کا تو آپس میں لگا ہی رہے گا آپ کو بتا ہے کہ نماز شریف صاحب سعودی ریویہ جا رہے ہیں اور وہاں سے اطلاعات ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید لندن جائیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لندن جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہر سال جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور یہی دنوں میں جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں اور جائیں گے اور واپس آ جائیں گے میں آپ سے یہ سوال اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ پچھلے چند دنوں میں میں نے نواز شریف صاحب کی نزدیکیاں صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ دیکھی بلکہ جب صدر صاحب اوتھ بھی لے رہے تھے تو وہ جس انکلوزر میں بیٹھے تھے وہ فیملی انکلوزر تھا اور نواز شریف صاحب کو بطور فیملی کے طور پر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ساتھ بچھایا تھا سو نواز شریف نے کوئی ٹرابل پلان ڈسکس کیا ہے آپ کو پتا ہے اس بارے میں کہ ہیس گوئنگ اینڈ ہیس گوئنگ ٹو کم بیک یا ہیس جس گوئنگ ٹا ٹا بائی بائی یہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کوئی قسم کی کمیٹس ہوں باقی صدر مبکت آتھ بلی زرداری انہیں سمیتنگ ان کی جیسا مفائم ملت ان کی جیسے پوزیٹیوٹی والا سیاست دار آج شہد پاکستان میں دوسرا نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ عزت اور اترام کا رشتہ نبھایا ہے اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کیا ہے اور دیکھیں جب نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے اصلی درداری صاحب کو بھول دیا تو آج شہد پاکستان درداری صاحب بھی اسی عزت اور اترام کے ساتھ ان کو ریسیب کریں گے اور ان کی تذیر آئی کریں گے ہم ایک حکومت کے ساتھ بیٹھیں ہیں ٹھیک ہے ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم نے پاکستان میں استقام لے کرنا ہے سیاسی استقام بھی معاشی استقام بھی اور اپنا ایک پوزیٹیو کردار ادا کرنا ہے تو دیکھیں محبی بس پارٹی وہی کر رہی ہے جہاں ہمیں کوئی چیز غلط ہتی ہے ہم اس پہ اوبجیک کرتے ہیں جہاں ہمیں سپورٹ کرنی ہے وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں جہاں رہنمائی کرنی ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ ابھی پیپس پارٹی کی جو پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ ہے اس کی تاریخ جو ہے ابھی موجودہ وزیرہ خزانہ بھی کر رہے ہیں کہتنی کی اطافہ کو اس موڈر کو پالو کرنا کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہمارے منشور پہ جو تجاویز دین تھی چیئرمن بلال بکٹر درداری نے کہ جو منسٹریاں ڈیوالو ہو گئی ہیں ان کے اوپر وفاق میں دہرہ اکھنجاتنا کیے جائیں تو انہوں نے بھی اس کی تائل کی ہے اسی طریقے سے جو اشرافیہ کو سبسلیز دی جا رہی ہیں وہ کم کریں تاکہ عام عوام کو ریلیف ملے آج جو ضرورت ہے عام عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے آج پاکستان کو انفلیشن سے نکالنے کی ضرورت ہے ایک سیکنڈ آپ کے لئے انفلیشن سے نکالنے کی ضرورت ہے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مہدہ نہیں ہوا ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ میٹنگز بہت لمبی لمبی چل رہی ہیں پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے نا کوئی پاکستان کو خاص لفٹ نہیں کرا رہا لیکن ابھی مہدہ نہیں ہوا لیکن مہدہ سے پہلے ہی پانچ روپے فی جونٹ بجلی کا مہنگا ہو رہا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دینا ہے یہ ریلیف ہے کہ تکلیف ہے دیکھیں پیپرس پارٹی نے تو ایک مکمل پروگرام دیا اپنے موجود میں وہ ہی میں بات کری تھی جہاں اسے ایک قطعہ کلامی ہوئی کہ ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع پر کام کرنا ہوگا اور ہم یہ کر رہے ہیں سندھ میں لیکن جب آپ سولر انرڈی سے انرڈی بناتے ہیں تو نہ لائن مینٹ کے اخراجات ہوتے ہیں نہ لائن لوگزز کی بات ہوتی ہے رورل ایڈیار میں کم سے کم اس کو اس وقت ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل دیا ہے جب ونڈ کوریڈورز ہیں ہم دیسے جھمبیر ہیں سندھ میں وہاں پہ ونڈ سے انرڈی پیدا ہو رہی ہے پھر نیوکلر انرڈی ہمارے پاس جو سستی کرین انرڈی ہے تو ان پروجیکٹس کے اوپر انیویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر کے کوئلے سے ہر کے کوئلے سے بجلی بنا کے نیتر گریڈ کو دی رہا ہے تو آج اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو پروجیکٹ پاکستان کو خزارے سے بجا سکتے ہیں چونکہ متوادل توانائی کے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے اور اس طرح سے حکومت عملی بنائی جائے کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچا سکیں یہ جو سب سے نیز دی جا رہی ہیں شافیہ کو بلکل ان کو بند ہونا چاہیے بلکل ان کو بند ہونا چاہیے اور یہ فائدہ پہنچنا چاہیے عام عوام کو جو پاکستان کے میڈل کلاس ہے اس کو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ سوال میرے رن ڈاؤن میں بالکل نہیں ہے لیکن کیونکہ حضرت صدیق صاحب اور پیٹی گائے کو محسن نکوی صاحب بہت زیادہ یاد آتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ بیٹھیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتی ہوں آپ ہمیشہ بہت اچھی بات کرتی ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے پیپلز پارٹی والے کیسا فیل کرتے ہیں کہ بیسیکلی تو اس سسٹم کے اندر جو انٹرڈکشن تھا محسن نکوی صاحب کا وہ ہوا تو آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایتھو تھا کہ نگرہ سیٹ اپ میں آنا ہے محسن نکوی صاحب میں بچے ہیں ہمارے لیکن اس کے تانے نون لکھ کو پیٹ گئے دیتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے دیکھیں پیاری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا محسن نکوی صاحب علی زرداری ایک بہت پوزیٹیف انسان ہے وہ ہر اس چخص میں کوئی جس میں کچھ صلاحیت ہے یا کوئی آپ کے مخالف بھی ہو ان کو عزت اور اترام کے ساتھ مخاطف کرتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے ہیں ایک نٹ اور اگر جو ایک روایت ڈال دی اس وقت کی تحریکیت صاحب نے آج کچھ کیا کہو تو نہیں اس کا دوسر ہو سکتا لیکن جس طرح سے عثمان بزدار کو ایک موڈل بنا کے پیش کیا گیا اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہوگا وہ آپ کو مضبر بھی لگے گا وہ آپ کو فال بھی لگے گا وہ بھاکار بھی لگے گا اس کی کارکردگی بھی نظر آئے گی کیونکہ موالتہ کس سے ہے موالتہ عثمان بزدار سے ہے ٹھیک ہے اور بوسن اکمی نے اگر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا پنجاب پہ تو میں تمہیں تھی ہوں کہ وہ نظر میں آیا ہوگا سب کی نظر میں آیا ہوگا مسلمی قرآن کی نظر میں بھی آیا ہوگا ویفرس پارٹی کی نظر میں بھی آیا ہوگا یہ تو ہمارا قصور نہیں جانا کہ آپ عثمان بزدار کو منتقید کریں آپ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ایک جو ہے اس جگہ پہ لے جائے جہاں پہ اس کی ترقی بھی رکھ جائے اور تباہی بھی شروع ہو جائے تو بات یہی کہ آپ نے تو ایک سیٹ کر دیا آپ نے ایک سیٹ کر دیا نکوی صاحب کی کارکردگی بطور چیف منسٹر پنجاب نگران اتنی اچھی تھی ان کو چیف منسٹر پنجاب ہی رہنا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں تبدیل کر دیا عظر صدیق صاحب میں آپ سے ایک پاسنل کوسٹن کرنا چاہتی ہوں آپ کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں نہیں ملا یا مطلب آپ کا کہیں نام آیا تھا مطلب میں نے دیکھا سنم جاوید کا آگیا نام مراد سعید کا آگیا عمر سرفراز شیما کا آگیا یاسمین راشد کا بھی آگیا مطلب آپ کو جنرل سیٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا آپ کی پارٹی کو کیا ہوا پہلی تو بات ہے کہ میں ٹکٹ بغیرہ میں انٹرسٹڈ تھا پہلی تو بات اگر میں ہوتا تو میں ٹکٹ ضرور لے لیتا اس کی دو پہلے ہیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمان اس وقت آئی بیٹھی ہے یہ کانومی طور پر نہیں بیٹھی ہے یہ فارم سنتالیس کے نتیجے میں ہے اور مجھے ووٹ ڈالنے ہیں فارم پنتالیس والے سنتالیس والے لوگوں نے تو میں تو نہیں مانتا میں تو نہیں سمجھتا ان سب لوگوں کو کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہیں اس پارلیمن کا اس پارلیمن کا اب ذہن میں رکھئے گا ابھی نہیں یہ بات سچ ہے لیکن ہم اب ہمیں بیپ کو بنایا جا رہا ہے کہ جناب لوٹ مار کر لی ہے لوٹ کا مال آگیا سارے کٹھی ہو کے کھالو وہ کیسے کھالے بھی ہم ہم کیوں ہوں میری بہن سار میں احران ہوتا ہوں کون سی کارکردگی ہے یعنی جو تباہی کی ہے پنجاب گی یاد رکھیے گا اس وقت آپ کو بتایا پنجاب میں عثمان بزدار پلس بیٹھی ہیں مریم سبدر جو ہیں وہ تو عثمان بزدار سے بھی یعنی فارق ترین وزیراعلا ہوں گی یاد رکھیے گا اللہ اللہ سر نہ کریں روز صبح آٹھ بجے نکلتی ہیں وہ جاتی عمرہ سے اور رات کو آٹھ بجے دس بجے پہنچتی ہیں کبھی جیل جاری ہیں کبھی سکول جاری ہیں سر عثمان بزدار کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں میں تو ڈھونٹی رہ گئی بزدار صاحب کدھر ہیں میں آپ کے نیشنل ٹیلر چینل پر بیٹے بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لیے ان کے پاس کیا رہ گیا وہ بچوں کے سکول جلے گئی کیا رہ گیا وہ آٹے کے تھالے کے اوپر مریم کا اپنا پیکج جیسے ان کے والد نے کو پیسے تیس سب رویہ دیا ہے اور والد کی تصویر لگا کر بانٹی پھر رہی ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کلاورزی میں نے ایک دخال دائر کر دی ہے صبح لاہر ہائی کورٹ میں لگی ہے جس میں میں نے موقع بذیار کیا یہ کون ہوتے ہیں یہ بانٹنے والے میں اکرام سی احساس پروگرام میں پیسے جاتے تھے جو عمران خان نے اس کو پیڑ رکھا اور یہاں کریٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے صدقی اندر اس طرح لائنوں میں لگا کے اٹے کے تھالے بانٹے نہیں پھر رہے ہیں مانا اور جہاں تک بہت بڑی بازی ہے دیکھیں یہ ماننا پڑے گا ہمیں اس بات کو بڑی وزاعت کے حساب کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو بہترین پالش کرتے آئے تھے آج آئے وہ صدقی فاروق کی جماعت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو اب تو سمجھ آ گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ پاہر نکل نہیں سکتے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا ہے کھیلنا ہے پھلنا ہے تچاسی کے پروجیکٹ آج تک یعنی اب کیا یعنی انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو آپ بھی نہیں رہ سکتے خان صاحب بھی خان صاحب بھی آمی چیف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ صدر وزیری آزم سے نہیں کرنا چاہتے سر کون رہنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بغیر ہے فرق آ گیا یعنی یہ کہتے تھے بورڈ کو ازو دو کا نعرہ لگاتے تھے آج کا ہے جتری زبردست پالشیروں نے بوٹوں کی کی ہے اب اللہ تعالیٰ یہ بھول گئے ہیں حضرت علی بھٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بھول گئے ہیں نواز شریف نے کیا کچھ کرتا رہا یعنی یہ کہتے تھے بوڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے نواز شباز شریف کہا کرتا تھا بڑے چھلانگیں لگا کے پیر پھاڑ گیا کرپشن کا پیسہ نکالیں گے آج یہ چھوڑ دیں یہ اصل میں بفتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سب کو اتنا ایکسپوز کر دیا ننگا کر دیا ہے کہ سارے کے سارے کچھے ہوئے ہیں اب ایک دوسری کی تعریفوں کے پل باندھی ہے ارے چھوڑیں حضرت صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہے اور مریم نواز جس جیل میں انہوں نے وہ رہی تھی اس جیل میں وہ دورے کر رہی ہیں بحیثیت چیف منسٹر اور عمران خان صاحب جیل میں ہے اور نواز شریف صاحب عمرے کی سادت حاصل کرنے آخری اشرا اپنا سعودی عربیہ میں گزاریں گے سر آپ کو فرق ہی نظر نہیں آرہا مطلب کمالی ہو گیا سر یہی تو بتا رہا ہوں یہی تو بتا رہا ہوں یعنی تو مرونے منت ہونا چاہیے نا یہ تو مرونے منت ہے سو اپنا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے یا جس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جو فارم پینتالیس کے در یہ حکومتیں بنائیں بنا کر ان کو لاکر بٹھا دیا یہ تو الیکشن آرہے ہوئے تھے فڑا سا کر شرم ہو رہا یا ہو رب کو جواب دینا ہو کہ پتا ہو کہ ہم دھونت آنڈلی اور فراڈ سے بن کر آرہے ہیں ایسے صدیق صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا کہ نواز شریف کو فسیلیٹیٹ کرنا اور وزیراعظم بنانا ہے اور نواز شریف وزیراعظم نہ بنتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو کچھ ملا ہی نہیں بچا رہے ہیں کہ ایم اینے ہیں اور ایم اینے ہو کر کہ بھی ایک تقریر بھی نہیں کی کیسے آپ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں آگرہ میرا پروگرام جا آگرہ میرے ویوز دیکھتے آئی ہوں تو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان ہی آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا اور ساتھ میرے یہ کہ پروگراموں میں ہے بڑے پروگراموں میں جہاں میں نے کہا تھا نواز شریف وزیراعظم نہیں بنے گا یہ ڈیل کا حصہ ہے یعنی اس میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیل کے نتیجے کے اندر ہو رہا ہے یہ بیرنٹ پہ تھوڑا ہے اچھا یہ میں پوچھ لیتی ہوں سر اب بھی پوچھ لیتی ہوں کہ سعودیا جانا بھی ڈیل کا حصہ ہے سعودیا سے لندن جانا بھی ڈیل کا حصہ ہے حسن اور حسین کی جو بریت ہو رہی ہے وہ بھی ڈیل کا حصہ ہے میں پوچھ لیتی ہوں سر صدیق صاحب ہیں ادھر مجھے برےٹ لنے دیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈیل میں کیا کیا شامل تھا ڈیل نو ڈیل اس مسٹری کو سالف کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک جی سہر کامران صاحبہ ہیں عظر صدیق صاحب ہے صدیق الفاروق صاحب ہے صدیق الفاروق صاحب پچھلے سیگمنٹ کی بہت سی باتیں کٹھی ہو گئی ہیں سب سے ڈیل سے شروع کر لیتے ہیں جہاں پہ بات عظر صدیق صاحب نے ختم کی تھی کیا نواز شریف صاحب کا ابھی سعودیہ جانا ڈیل کا حصہ ہے حسن اور حسین کو جس طریقے سے بریت ملنے والی ہے وہ بھی کیا ڈیل کا حصہ ہے کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا گیا کہ حسن اور حسین کو جیڈیشل سسٹم کے اوپر نہیں بلکہ اپنے چچا اور اپنی بہن کی حکومت پر اعتماد تھا ان کی حکومتیں آئیں تو وہ تب بھی پاکستان آئیں ذرا اس چیز کو ذرا سمپ کر دیجئے کہ کیا کیا پلاننگ کا حصہ تھا اور کیا کیا پلاننگ کا حصہ نہیں ہے پلاننگ کا حصہ تو آئین اور قانون ہے کہ عدریہ بھی آزاد ہو باقی لوگ بھی آزادی سے فیصلے کریں جتنے مقدمے بنائے گئے تھے وہ کدھر گیا ایس ایٹ ریکاوری سیل کا جو چیئرمین تھا مرزا کیا نام تھا اس کا وہ بھاگ گیا جو رول پریس کانفزے کرتا تھا اسی طرح سے جو مقدمات سامنے آ رہے ہیں ہر مقدمے کا کچھا چٹھا سامنے کھل رہا ہے باقی یہ کہتے ہیں نواز شریف نواز شریف تو اپنی بیٹی کو یہ سعودی عرب جائیں گے عمرہ کرنے وہاں سے ساتھ لگا دیا جی برطانیہ بھی جائیں گے بھائی نواز شریف وہ آدمی ہے جو برطانیہ میں ہی موجود تھا اگر وہ نہ آتا تو آپ کو بہت پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر بھی وہ نہ آتا لیکن اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اپنی اہلیہ کو بستر مرک پہ چھوڑا جس کے بارے میں پی ٹی آئی والوں نے کیا کچھ کہا دراما ہے فلاں ہے کوئی بیمار نہیں ہے ہم دردی حضر کرنا چاہتے ہیں جو ان سے چھوٹ جو ان سے اوٹ پھٹانگ باتیں ہوئیں ان کے نزدیک انسان کی کوکت و قیمت ہی نہیں باہرہاں وہ انہیں چھوڑ کے واپس آئے اور جلسہ لے گئے اس لیے وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ حرمین الشریفین میں لائے اگر ایسا یہ ہے انشاءاللہ عزیز اور وہ وقت ملک میں باپس آئے تو سعودیہ سے پاکستان باپس آ جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اس وقت چونکہ ان سے پروگرام میں نے پوچھا نہیں ہے میرے علم کی حد تک اتنا ہے کہ وہ اپنا عید پاکستان میں بناتے ہیں یا سعودی عرب میں بارال وہ رمضان کے اور رمضان کے خاتمے کے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ پاکستان میں چلے جی اس کے اوپر تو بھئی ہمیں یہ ایک کلیر موقف مل گیا ہے سر لیکن جی جی عید تو آئے گی سو آئے گی یہ بھی عید میں ٹائم ہے لیکن سر اگلے چار دن بڑے مشکل ہیں آپ لوگ کے لئے کیونکہ 23 مارچ کو آپ کو بتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے پاکستان ڈے بٹ 23 مارچ کو جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور وہ جلسے کی اجازت جو ہے وہ عدالتوں سے مانگ رہی ہے اور اب ظاہری بات ہے اب تو یہ خیر نیا ٹرینڈی چل نکلا ہے کہ اب تو ہر چیز کی اجازت جو ہے وہ عدالت سے لینی پڑتی ہے سر یہ آپ کے لئے بھی ایک بڑا ایک ہیڈیک ہو سکتا ہے کہ اگر جلسے کی اجازت ان کو مل جاتی ہے تو 23 مارچ اگزیکلی چار دن کے بعد ہے تو آپ ان کا جلسہ کیسے ہونے دیں گے کیا کریں گے تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا ہے کیونکہ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا کرتے ہیں پہلے آپ اپنا موقع بتا دیجئے کیونکہ 23 مارچ کو یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے 23 مارچ والے جلسے پہ بھی موقف تبدیل کیے کبھی لاہور کرنا ہے کبھی ادھر کرنا ہے کبھی ادھر کرنا ہے لیکن میں ایک دیموکریٹ کے حصیت میں یہ کہوں گا کہ جلسے کی اجازت مل لی جائے میں تو یہ نہیں کہوں گا سہر کامران صاحبہ جی 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 مکمل کر لے جی صدیق صاحب اتنے بارے میں میں نے آیت پڑھی ہے اور انہوں نے کہا جی قرآن کی آیتیں پڑھنا پتہ نہیں کیا ہے دیکھئے میں نے ایک ذمہ داری سے اس آدمی کی حیثیت میں جو قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے جو آیات کا شان نزول آیات کی شان نزول جسے معلوم ہوتی ہے جسے فتنے کے تمام عواقب اور تمام مراہنی کا پتہ ہے فتنہ ہوتا کون ہے اور فتنہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ غیر محفوظ رہو لوگوں کی جان جانے کا پتہ ہو اس چیز پر آپ کا اپنے کیا ہے باری 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 پر ابری باری باری اکھر سیب ذوہ میکنی میں آپ کی طرف آ رہی ہوں میں آپ کی طرف آ رہی ہوں اس کی جو معذرت سے ان کی جو اس لیے تو اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے ٹکٹ نہیں لیا تو باقی جنہوں نے ان کی پارٹی کے لوگوں نے ٹکٹ لیا پھر وہ تو دو نمبر ہو گئے نا یہ ایک نمبر آدمی ٹکٹ نہیں لے رہا باقی تو پھر سارے ان کے اپنے قول کے مطابق جو فارمولہ جو اصول انہوں نے بیان کیا ہے وہ جنہوں نے ٹکٹ لیا اور وہ سینٹر بننے گے سارے تو انہوں پر بھائی 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 کا اپنا نکتہ نظر ہے یہ آپ کو بتا ہے ان کے بیان کے مطابق میرا بیان نہیں سارے کراس ٹاک ہو رہی ہے سہر کو سن لیتے ہیں حضر صاحب پھر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں سہر کابران صاحبہ 23 مارچ کا جلسے کی اجازت پیٹ گئے کو ملنی چاہیے اور جلسہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایس او پی کے تحتی کریں گے جو کمیٹمنٹ دیں گے اسی حساب سے کریں گے کیونکہ سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے کہ اس اتحادی حکومت کا یہ ہونے دن تو وہ ہے کہ ہم اپنی جو عذاب ملک کا قیام کی ہوا تھا اس کو سوچیں اپنی اوبلگیشنز کو سوچیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ہم سب پہ اپنی قومی ذمہ داریاں ہیں اگر آج ہم کشمید میں اپنے مقبودہ کشمید کے اندر اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں ہم فلسطین کے اندر جو آزادی کیلئے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو دیکھیں جو قتل و غیرت گریہ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تیئی سمارش کا اعترام بھی کرنا چاہیے اور اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے ایک قومی ذم کی مناسبت سے اس کو افزار کرنا چاہیے ہم سب پاکستانیوں کا حق ہے کہ اپنے اہد کی تجدید کریں ہم سب پاکستانیوں پر حق ہے کہ ملک سے اپنی محبت کا اظہار کریں اگر کوئی اس موقع کو بھی صرف انتشار کا شکار کرنا چاہتا ہے تو قانون ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوری رائن سبقہ ہے اگر جو ہے ان کو جس طریقے سے پاکستان کے اندر قانون ہے اس کے مطابق پرمیشن ملتی ہے تو اس کی پاسداری کریں وہ نہ کریں اسلام بات کی گرین بیلٹ جلائی دے وہ نہ کریں جو نو مئی کو کیا ہے اس لئے کہ اس کو پاکستانی مرداج دے گئے بلکل جی ایک چھوٹ سا بریک لیتے ہیں چھیک ہے جی تو جس کشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے فائنل راؤنڈ ہوگا اس بریک کے بعد ویلکم بیک ازر صدیق صاحب نہ سہر کامران کو نہ صدیق الفاروق کو وچ مینز کہ نہ پیپلز پارٹی کو نہ نون لیگ کو آپ کے جلسے سے کوئی پرابلم نہیں تو آپ سیدھا ہی نہیں سے اجازت مانگ لیتے پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹیرینز تو جاتے ہیں آپ سیدھا ان سے اجازت مانگ لیتے ہیں آپ نے بھی ڈائریکٹ عدالت سے اب ہر چیز عدالت جسائیڈ کرے گی جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا یہ بھی عدالت جسائیڈ کرے گی اب یہ اجازت دے تو رہے ہیں ان کو کوئی قباہت نہیں ہے اگر آپ ایسو پی کو فالو کریں گے تو انہی سے جلسہ کرنے دیئے کس طرح لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا ابھی بھی کالزہ جناندہ دی داخل کرانے تھے چودی پرویز رہی کے ساتھ کیا کیا ہنہوں نے اور لوگوں نے کیا یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے انہوں نے کو احسان نہیں کرنا ہمارا حق ہے انہیں یاد ہی آکھ ہے فرنمنٹر رائیڈ ہم کو بھیگ نہیں مانگنے ان سے اور کمال کی بات ہے یعنی یہ 144 لگا گیا تھا الیکشن کے دنوں میں بھی انہوں نے وہ لگا نہیں سکتے تھے یعنی سارا کچھ ہم پیس کر کے آئے ہیں ہم نے تو اب جمہوری رائیڈ ہے ہمارا جمہوری رائیڈ ہمیں ایکسائید کر رہے ہیں وہ داروں اور خوف تو ان کو ہے نا اگر ماں کا دودھ بھی ہے نا ان لوگوں نے نا اور عام سے چپ کر کے گھر بیٹھیں اور اجازت دیں جا کر ہم جو اپنے فل فور سے کام کرنا چاہتے ہیں ہم کریں ہم بتائیں گے دکھائیں گے کہ ملک سے پیار ہمیں زیادہ ہے یا ان کو ہے ملک کے لیے قربانیاں پاکستان تحریک انصاف جانا دیتی ہے یا یہ دیتی ہے پر آئے تک جتنا جتنا لڑائی ہم لوگوں نے ملک کے لیے لڑی ہے وہ ان لوگوں نے نہیں لڑی وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو وہ کسی ایک دور میں ہوتا تھا جب یہ باتیں ہوتی تھیں اب ماں سوائے ذاتیات کے علاوہ لوٹ ماں اور دو پچھلے پر مجھے لگتا ہے غلط لڑائیاں لڑ لی ہیں نا عمران خان صاحب تو ابھی بھی جیل میں ہیں دو سو دن ہو گئے دو سو دن ڈبل سنچری ہم فیس کرنے کے لیے دیکھیں اس کی وجہ ہے ہم نے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی سے ہم یہ بھوگت رہے ہیں ان کی کیا مجھا ہے یعنی ان کی کو بجھا ہے وہ تو ہم لڑائی میں پتا ہے کس وجہ سے ہم بھوگت رہے ہیں کیوں ہم فیس کر رہے ہیں سائیفر کے کیس کا سننے نہیں تھا دلائل سارے سائیفر کے کیس میں ہے کچھ نہیں کوئی بھی کیس ہے اور جو باتیں کارے تھا صدیق فاروق صاحب آج بھی ایبن فیلڈ کی جداد کے ثبوت نہیں ہے نہیں سر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے یہ بھوگت رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف ہیڈ کوٹر کے بہار آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے کیوں لگائے شہباز گل کیوں بتا رہے تھے کہ نو مئی کو نو مئی کو فوج جو ہے وہ اپنے کور کمانڈر کا گھر نہیں بچا سکی سر پہل آپ کرتے ہیں نا پینے شاہ پارٹی کی طرف سے بڑا واضح آ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو نارے جنہوں نے لگائے ہیں بڑی بزارت کے ساتھ بزارتا چلو آکستانی فوج ہماری ہے ہم سب کی ہے سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا جنہوں نے کی ہے جا کر پکڑے ان کو روکا ہے کسی نے اپنے بندے ہی اندر ہوتے ہیں جو بیٹھ کر یہ سارا مینج کر رہے ہوتے ہیں پر پرشانی تو اس بات کی ہے ان لوگوں کو کہ ہم نے اب ہماری لیڈرشپ کی طرح سے کوئی اس طرح کی باتیں آتی نہیں پرشانی ان کو اس بات یا تو ہمارا کوئی لیڈرہ آ کر کھڑا ہو نا یا ہمارا کوئی سینیٹر کھڑا ہو جا کے یا کوئی ایم میں نے آ کر کھڑے کی ہو ایم پی آ کر کھڑا ہو انہوں نے جا کے ایسی کوئی باتیں کی ہو باقی لوگ کو یہ ہیں وہاں حضر صدیق صاحب آپ ایک سپ بھی کر رہے ہیں سب کو پتا بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے امران خان صاحب اندر ہیں تو سر یہ تو لڑائی تو مجھے لگتا ہے لمبی رہنے والی ہے کیونکہ کوئی تو ٹھنڈ پروگرام ہونے ہی نہیں والا نا تو اس کا مطلب ہے امران خان صاحب جیل میں رہنے والے تو کتنے سال رہیں گے جیل میں میں بہت جالد امران خان کو باہر دیکھ رہا ہوں اب عدالتی عداد نظر آئے گا اب سارا پولت اضالتوں کے اوپر ہے تمام کیسز کے اندر زمانت امران خان کا رائٹ ہے زمانت اس کو ملنی ہے اب کتنا کے دیرے آپ لڑکا سکیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن میں بتا دا چلوں حالات اور باقیات اب ان کے ہاتھ سے بھی نکلنے والے ہیں وہ عوام جانے عوام کا کام جانے عوام اپنا لے کر رہے گے یہ ہاں کا ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی نا 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 حضر صدیق صاحب فواد چودری صاحب کو یہ نعرے بہت بھاری پڑے تھے نہ کریں ایسے نہ کریں مشکل ہو جائے گا نا 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 یہ نعرے نہ کریں باقی جو آپ کا دل کرتا کریں پس یہ دونوں پان دونوں جو آرے حضر صدیق صاحب آپ لوگ جتنے آزاد ہیں نا اتنا تو کوئی آزاد نہیں ہے پاکستان میں اتنا تو پاکستان کا وزیراعظم آزاد نہیں ہے اتنا صدر پاکستان آزاد نہیں ہے جتنے آپ لوگ آزاد ہیں دیکھیں وہی کہا رہا جواب دے دیا نا آپ نے کہ ان سیاسی جماعتوں کے یہ دو مدرے کا مقام ہے ان سیاسی جماعتوں کے یہ آجا لاس کومنٹ صدیق الفاروق صاحب بانی پیٹی گا ہے عمران خان لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں ان کو بریت مل گئی ہے وہ بری ہو گئے ہیں اور یہ آنے والا مشکل وقت جو حضرت صدیق صاحب نے آپ کو ایک ٹویلر دکھایا ہے تیار ہو تسی ہم آئین اور قانون کے مطابق ہر لحاظ سے تیار ہیں ہم پاکستان میں آئین کی حکم رانی چاہتے ہیں اگر آئین اور قانون یہاں کا جو ہے سکھا ہے راجل وقت ہو ٹھیک ہے ہمیں پھر کوئی اتراز نہیں جو اچھی باتیں ہیں مثال کے طور پر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جب ابھی وہ کی پی کی کا وزیر اعظام شہباز شریف صاحب سے وہ ملے ان کے درمیان جو باتیں انہوں نے یقین دہانی کرائی شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظام اگر وہ اس پہ یہ اکٹے ہو جائیں وہ کمیٹی بنا دیتے وہ وفت بنا دیتے اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہمیں اتراز نہیں بلکہ ہم اپریشیٹ کرتے اچھی باتیں اپریشیٹ کرنی چاہیے باقی حضر صدیق میرے بھائی ہیں میں صدیق فاروق ہوں یہ حضر صدیق ہے تو میں یہ ارث کرتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے جو بھی یہ کہتے ہیں لیکن ان کا اپنا بجارے کا عالم یہ ہے کہ کوئی سیریس مقدمہ ان کی پارٹی ان کو نہیں دیکھی پیچھے ایک مقدمہ دیا تھا میاں صاحب کے خلاف تھا وہ انہوں نے بڑی جنابری ایک پریس کانفرنس کھڑکائی اور اس کے بعد وہ مقدمہ بھی ان سے یہ پارٹی نے لے لیا اب بھی حامد خان ہے آپ کے چیئرمن نے آپ کا چیئرمن ہے ان کو بار کیا ہوا ہے وہ آج نکالا ہو اس کے خلاف کوئی کیس کرنا تو آ جائیں گے اس وقت آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے پتا ہاں پتا ہو چلیے جی پروگرام کبھا ختم ہو گیا رمضان ہے سر لڑائی لڑائی ماف کریں اللہ کا گھر صاف کریں روزیں چل رہے ہیں کچھ روزوں کا اطرام کر لیں نہ لڑائیں لڑائیاں نہ کریں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ لوگ سے کل ملاقات کریں گے میمانوں کا شکریہ اللہ حافظ